اسلام علیکم ویلکم ٹو امران الیکٹرک اور میں ہوں آپ کا دوست امران واشنگ مشین کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں اور اس میں ٹائمر کس طرح کے ساتھ جڑے گی اور اس طرح کا کلر کونسا ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھے سے سمجھا جائے اور ساتھ یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو سوالات آپ دوستوں نے پچھلی ویڈیو میں پوچھے تھے جو کہ واشنگ مشین کنیکشن کی ویڈیو تھی ان سوالات کے جو بعد بھی آپ کو مل جائے اب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ ہے ٹائمر جس میں چھے تارے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر واشنگ مشین میں لگا ہوتا ہے ان میں تین تارے یہ الگ سے کام کرتی ہیں اور یہ تین تارے الگ سے کام کرتی ہیں اب سب سے پہلے ہم ان تین تاروں کی بات کر لے بلکہ ہم اس کو یوں پکڑیں گے تو اس میں ایک بلو بلک اور یہ گرین کلر کی وائر ہے اور اس کی اس جانب پہلے یہ ییلو کلر کی پھر ریڈ اور پھر اورنڈ کلر کی وائر ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ والی جو تین تارے ان کا سمجھاتے ہیں یہ کس کے ساتھ جڑیں گی یہ اس کے اگر یہ سنٹر والی ریڈ وائر کو ہٹا دے تو باقی یہ دو جو تارے ہیں یہ سیدھی سیدھی کپیسٹر کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جو موٹر کے ساتھ کپیسٹر لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اب ان دونوں کو کیا کام ہوتا ہے ان دونوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر کو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز گھومانے کے لیے ہوتی ہے مطلب جب ہم اس سوچ کو یہ جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کو ٹو ویپر کرتے ہیں تو ٹو ویپر کرنے سے یہ دو تارے موٹر کو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز گھوماتی ہیں اور اس کی یہ جو تیسری سینٹر والی طرح ہے یہ ریڈ کلر کی ہے یہ زیادہ تر ریڈ کلر کی ہی ہوتی ہے اور ایک اور بات ان دو طرح کے بارے میں میں بتا دوں کہ آپ دوستوں نے پچھلی دفعہ سوال کیا تھا کہ ہماری واشنگ مشین کے ٹائمر میں یہ دونوں ییلو کلر کی واجز ہیں تو ہم اب اس کا کیا کریں تو کلر کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں نے بس یہ دیکھنا ہے جو کہ اس طرف کی تین طرح ہیں ان میں یہ جو دو طرح ہوتی ہیں سینٹر کی تار کو چھوڑ کر یہ جو دو طرح ہوتی ہیں یہ کپیسٹر کی ہی ہوتی ہیں اب اس میں کمپنی جو ہے جب بناتی ہے تو وہ کبھی کبھار ان دو طرح کے ییلو کلر کر دیتی ہیں یا پھر دونوں کو ہی اورنٹ کلر کر دیتی ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان دو طرح کو کپیسٹر کے ساتھ ہی جوڑنا ہے کپیسٹر کی ایک طرف یہ جوڑ دینی ہے اب یہ جو ریڈ کلر کی وائر ہے یہ اس ٹو وے کی وائر ہے یہ اس ٹو وے کے ساتھ جڑتی ہے اب یہ تو ہو گیا ان تین تاروں کا اب ان تین تاروں کی بات کرتے ہیں ان میں یہ سب سے یہ جو تار ہے بلو کلر کی یہ گنٹی کے لیے ہوتی ہے جب مشین بلکل آخر میں ہوتی ہے بند ہونے والی ہوتی ہے تو یہ ٹائمر جو اس نیلی تار کو کرنٹ دے دیتا ہے اور پھر گنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ جو بلیک وائر ہے اس کو فیلال چھوڑتے ہیں یہ گرین کی بات کرتے ہیں یہ ان تینوں سے ہٹ کے اس طرف سب سے اس طرف جتار جو ہوتی ہے یہ والی ہو سکتا ہے آپ کے ٹائمر میں گری کلر کی ہو تو وہی بات آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی ہے اور ایک اور بات آپ کو میں نے سمجھانی ہے کہ کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کمپنی والے جب اس کی فٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ جلدی میں وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ یہ جو بلیک وائر ہے اس کو اس طرف کر دیتے ہیں اور گری کلر کی وائر ہوتی ہے وہ اس طرف کر دیتے ہیں اس وجہ سے کئی دفعہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو جوڑتے وقت بس اس چیز کا دیان کر لیں کہ یہ تارے اندر سے بلکل سیدھی آئی ہوئی ہیں پوائنٹ کے حساب سے لگی ہوئی ہیں اور سیدھی سیدھی باہر آئی ہوئی ہیں تو اس چیز کا بھی خیار رکھنا ہے تو یہ جو گری کلر کی ہے یہ اس ٹو وائر سوچ کو سپلائی دینے کے لئے ہوتی ہے یہاں سے جب یہ ٹائمر جو ہوتا ہے اس بلیک وائر سے اس کو سپلائی ملتی ہے ٹائمر کو اور ٹائمر آگے سے اس گری وائر کو سپلائی دیتا ہے جو کہ سیدھی اس سیلیکٹر سوچ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور اس سیلیکٹر سوچ کو کرنٹ مل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی یہ بلیک وائر ہے جو کہ اس کے ساتھ سپلائی کی وائر جڑے گی بس اس چیز کا خیار رکھنا ہے سپلائی کی جو وائر ہے اس میں سے ایک وہ تار جوڑنی ہے جو کہ موٹر کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو مطلب یہ کہ جو دو تارے سپلائی کی آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان میں سے ایک تار ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور ایک بلیک کلر کی ہوتی ہے کئی دفعہ دونوں بلیک بھی ہو سکتی ہے دونوں ریڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے ایک تار اگر ریڈ کلر کی ہے اور دوسری بلیک کلر کی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موٹر کے ساتھ پہلے ریڈ کلر کی تار جڑی ہوئی ہے تو آپ نے دوسری تار کو یعنی بلیک وائر کو اس ٹائمر کے ساتھ جڑنا ہے اور اگر بلیک وائر اس موٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو دوسری ریڈ کلر کی وائر آپ نے اس کے ساتھ جڑنا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو اب رہ گی یہ ون وے کی جب آپ اس سوچ کو ون وے کی طرف کرتے ہیں تو اس کی ایک تار نکل کے یہ جو ہے یہ جو دو کپیسٹر کی یہ جو دو تارے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ون وے والی ایک تار اس کے ساتھ جھوڑ دینی ہے کسی طرف بھی جھوڑ دینی چاہیے اس طرف جھوڑ دیں چاہیے اس طرف جھوڑ دیں یہ موٹر ایک کی طرف پھر گھومنا شروع کر دے گی تو یہ تھی کنیکشن کے بارے میں اب اگر آپ نے اس کی پرکٹیکل ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے کہ اس کی کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ نے اس کی موٹر کی جانب سے جو تارے آئے ہیں ان کی کنیکشن دیکھنی ہے تو آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل امران الیکٹرک کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا شکریہ